الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد وان علی رضی اللہ تعالیٰ و قول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مامن مسلمن یعود مسلمن غروتن اللہ صلی اللہ علیہ سبعون الف ملکن و انقعادہو عشیتن اللہ صلی اللہ علیہ سبعون الف ملکن حتی یسپحہ و قاملہو خریفن فیل جنہ اوکمہ پارن نبیو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد فرمائے تھے کہ جو آدمی صبح کو اپنے مسلمان بھائی ملید بھائی کی یادت کے لیے گیا اس کی مزاج پسی کے لیے گیا تو شام تک ستر ہزار پرشتے اس کے لیے دعائے مقصد کرتے رہتے ہیں اور اگر وہ شام کو گیا آدم کی یادت کے لیے تو صبح تک ستر ہزار پرشتے اس کے لیے دعائے مقصد کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس شخص کے پناہوں کو معافرما اس کی خطاہوں کو معافرما یہ اپنے مریض بھائی کی یادت کے لیے آیا ہے اس کی مزاج پسی کے لیے آیا ہے محسن ناظرین یہ دور چڑھ رہا ہے یہ متنہ پرستی اور خود غردی کا دور ہے آپس میں جو رشتے ناظرین اشتوار ہوتے ہیں یہ بھی خود غردی اور مطلب پرستی کی بنیاد پر چلتے ہیں عام طور پر تو جو شخص بھی کسی کے ساتھ کوئی تعلق رکھتا ہے بناتا ہے اس کی خورت ہی ہو دیئے کے محن سے زیادہ سے زیادہ مفاد اصل کرلوں اور جو اپنے مطلب کو پورا کرنا یا یہ دوستی بھی اسی طرح کی ہے یا دوست بھی دوستی کے پردہ میں اپنے دوست کی جنیں کاٹتے ہیں اور اپنا مطلب حاصل کرتے ہیں جبکہ ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں یہ انسان کو یہ ہم کو مرواداری محبت ہم لردی اور مصاری کا درست دیتا ہے ایک دوسرے کے دخدر میں شرکت اس مذہب کا خاصہ ہے اور میں نے بھی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمانوں کی مثال جست واحد کی مثال ہے یعنی ایک جسم کی مثال ہے اگر جسم کے کسی بھی حصہ میں کوئی تکلیف ہو جائے کوئی درد ہو جائے تو تمام جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے بالکل اسی طرح ایک مسلم معاشرے میں اگر کسی مسلمان بھائی کو تکلیف ہے کوئی مسئلہ ہے تو تمام مسلمان بھائی اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں اور اس کے مسئلہ کو حرکنے کی کوشی کرتے ہیں یہ سلامی تعلیمات ہیں فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں اگر لکی تھا حسن علیہ مالی مسلمان بھائی سامنے سے آرہا ہے جب قریب آیا تو نے کہا سلام علیکم ورحمت اللہ اس نے سن کرکا وآلیکم ورحمت اللہ تو سلام میں جتنے میں زیادہ رفع استعمال کی جائیں گے اتنا ہی زیادہ عجل و سوابہ سے ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اس سے جتنے میں رفع استعمال کی جائیں گے تو عجل و سواب پر لے گا دوسرا کی ہے کوئی لہا دعا کا فادر ہو مسلمان بھائی لگا بھائی آج آپ کی میرے ہاں دعوت ہے میرے دعوت قبول سمائیں اور میرے گھر تشریف لائیں آج آپ کی دعوت میرے ہاں ہے اس کو قبول کرنا مسلمان بھائی کا فضل ہے تیسرا کی کوئی اللہ وآلیکم وآلیکم اللہ وشتن ہو مسلمان وآلیکشیق مارکار الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں تو دوسرے مسلمان سنو رتا یا شامک اللہ اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائیں اس راتح وآلیکم فارد ہو کہ اتھانکے کہ مسلمان بھائی بیمار پڑ گیا وہ تغلیف ہوگی بخار ہے یہ عبت تغلیف ہے اس کی اعادت کے لئے جانا اس کی ملاج پسی کے لئے جانا یہ مسلمان بھائی کا حق ہے پانچ ماہ کے ایک اور اداع مار تک فتح بیر ہو مسلمان بھائی فوت ہو گیا اس کے جنارے میں شرکت کرنا یہ دوسرے مسلمان بھائی کا حق ہے تو یہاں میں یہ مریض کی اعادت کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس بیلوی کا موضوع یہی ہے کہ مریض کی اعادت کا کتنا عرض و سواب ہے اسے کیا بش ملتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے ارز کیا آخری شاہد ہمارے کے جو آدمی سوہو کو جاتا ہے مریض کی اعادت کے لئے اس میں یہ شخص نہیں ہے اس کے پاس جائے اس کے پاس گھنٹوں بیٹھا رہے ادھا گھنڈا بیٹھے گھنڈا بیٹھے اگر وقت ہے تو بیٹھ جائے اگر اتنے کا بھی بھائی السلام علیکم آپ کو کیا رہے بھائی آپ ٹھیک ہیں کیسی طبیعت ہے آپ کی آپ نے کو دوائیوہ استعمال کی ہے یا پیس پاس بیٹھ جائے اس کے لئے اس سے اپنے لئے دعا کر رہے یہ باتیں کرنے کے بعد کوئی میرے لئے آپ دعا کرمائیں حدیشنی میں آتا ہے کہ مریض کی دعا فرشتوں کی دعا کے برابر ہیں اور دوسری بات یہ ہے یعنی یہ عیادت کے آداد یہ ہیں اسے یہ نہ کہیں کہ یا یہ تو بیماری کے جسم تو مبتلاہ ہو یہ بڑی خطرنات قسم بھی بانی ہے اس میں تو فران آدمی فوت ہو گیا فران آدمی کتنے سال بیمار رہا چار فیور پڑھا رہا یہ بڑی خطرنات بیماری ہے اس طرح کو گبرانے کی باتیں نہ کریں بلکہ یہ کہیں لا بقصہ بیتو حرون انشاءاللہ انشاءاللہ آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد سے اتیابی اطاف ہمائیں گے آپ گبرائیں نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قبی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ اطاف رمائیں گے آپ پریشان نہ ہوں دوائی رہتے رہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ صحت یابیتا فرمائیں گے تو یہ جو ہے یہ مریض کی عادت کا طریقہ ہے اور دیکھیں آپ انشاءاللہ سمایہ کے ستر ہزار فرشتے اس شخص کے لئے دعا مقصد کرتے رہتے ہیں مسلسل صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اگر صبح کو گیا ہے شام تک اور شام کو گیا ہے صبح تک یعنی دیکھیں کہ ایک فرشتہ دو نہیں ستر ہزار فرشتے اس شخص کے لئے دعا مقصد کرتے رہتے ہیں مسلسل کہ باری تعالیٰ یہ آپ کا بدلہ مریض کی آت کے لئے یہ آپ کے یہ عسلمان ہے یہ مریض اس میں مرض مطلع ہے بیمار ہے یہ اس کی مزار پرسی کے لئے گیا ہے آپ اس کے گناہ کو معاف فرمائیں اس کے درجہ آپ کو بلند فرمائیں تو دیکھیں شام تک ستر ہزار فرشتے بہت بڑا عجرہ سواب ہیں اور آپ انشاءت ہونے کانے لوگ خریف نظر جنت آپ انشاءت رمائک اس کے لئے جنت میں بار رضا دیا جاتا ہے دیکھیں کتنا بڑا عجرہ سواب ہے اگر کوئی شخص سمجھئے تو بہت بڑی بات ہے مگر عام تو بیسانی ہوتا اگر کوئی امیر آدمی مرادری میں بیمار پر جاتا ہے اس کے پاس تو لوگ جوگ تر جوگ جاتے ہیں دیکھیں وہ فران شخص ہے بڑا عدمی ہے یہ نہیں کہ یہ میرے پاس آئے نہیں اس نے میرا خواہد نہیں پوچھا تو بیرادری والے خاص طور پر جاتے ہیں کہ یاد جو کل کوئی شکیت نہ کرے کہ یاد دیکھیں فران شخص نہیں آیا فلان ہی ہے میں بیمار سے ہی آئے نہیں ہے اس کے مطلب کوئی غریب آدمی بیمار ہو جائے کچھ خیال ہے یہ آپ چلے جائیں گے اس کو جو ہے یہ اس کی اپنی کرتوتوں کی صدرہ مر رہی ہے اس نے یہ کام نہ کرتا بیسانہ ہوتا یعنی امیر و غریب کی کہ ہمارے پاس میعاد دو رہا ہے دو لوگ کے ایک جیسا میعاد نہیں ہے اگر کوئی آدمی اللہ تعالی کی رضا کے لیے کسی کے پاتھ جاتا ہے وہ اتنا بڑا عجل و سواب سے حاصل ہوتا ہے جس کا وہ خیال بھی نہیں کر سکتا اس کو یہی کام کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے اگر وہ بیرادری میں کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے اس کے پاتھ جائے یا اگر بیرادری میں نہیں ہے کوئی محلے دار ہے اس کے پاس کی جائے اپنے عجل و سواب کے لیے اور اس کی تصدیق کے لیے یہ سوالی تعلیمات ہیں اگر طرح سے دوائے مجھے اور آپ کو حجش اعمال کرنے کے توفیق اطاف فرمائے خاتم ایمان پر فرمائے اما علینا اللہ اللہ علیہ وسلم